موسیقی 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 آپ جیسے لوگ آتے ہیں تو تھوڑا اعتبار قائم ہوتا ہے کہ ہاں ابھی ایسا ہے کہیں نہ کہیں میریڈ بھی ہے اور کہیں اگر لوگوں کو شکایت ہے تو آپ ویسلوٹ فروم دی نیشن کہ آپ اس مقصد کیلئے آپ نے کام کیا اور اللہ تعالی نے آپ کو عزت دی یہ کس طرح آپ کو منتخب ہوئے کس بنیادوں پر منتخب ہوئے بسم اللہ الرحمنی سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا اور آپ سب کا شکر بزاروں کے والدین کی دوستوں کی مریضوں کی مریضوں کے گھر والوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تقریباً پہنتی سال شعب اعتبہ نفسیات میں کام کیا ہے اور آپ کو پتا ہے آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ جب مجھے دوہزار آٹھ میں انیس بیڈ ملے اس کے بعد میں ہم نے سٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہاں پہ ایک سو بیس بیڈ کے سائیکیٹری کے یونٹ بنایا پیشنڈ ایڈ فارمڈیشن کے تحت اور ہم نے اس دوران میں ایک بہت ہی کمزور سی جگہ جس کو کھنڈرات کا کہتے تھے وہاں پہ وقت گزارا تاکہ یہ قوم ملک و قوم کیلئے جگہ بن سکے اس دوران میں ہم نے پڑے سٹیٹ آف آرٹ پوری بیلڈنگ ہے بہت شاندار اس کے ساتھ یہ کہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ میں سیملٹینیسلی تین جگہ دین تھا اور بڑے داروں کی جس میں جناب پوز گریجویٹ میڈیکل سینٹر کا جو ہے اٹھائیس وار کا ہے میڈیکل سرجی کا رہنا ڈائیڈ ڈسپلین کا اور وہ میں نے آنری کام کیا ہے بغیر کسی پیسے لے اس وقت میں امپلائی تھا جی سی میو کا جناب سینٹر میڈیکل ایویسٹی کا لیکن تب بھی میں نے یہ خندوانات اثر انجام دی اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب سینٹر میڈیکل ایویسٹی کے بھی میڈیکل فیکلٹی کا میں دین تھا اور کالیج آف ویزیشن سرجن اور پاکستان جو کہ پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے اور زیادہ تر جو ہمارے سپیشلسٹ ہیں وہ یہیں کے پاس شدہ ہیں اس کا بھی میں سیکیٹری کی فیکلٹی کا دین تھا اس دوران میں میں نے تقریباً تین سو بیاسی ایف سی پیس اور ایم سی پیس لوگوں کو ٹیننگ دی جو کہ ہائر وہ ہے ایڈوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈرگیجویٹ کالی آف نرسنگ سکول آف نرسنگ اور جو ہے میڈیکل کالیج کے میڈیکل سٹوڈنٹ کے علاوہ جو ہے میں نے اوکیپیشن تھرپی کا تقریباً تیس سال جو ہے میں ان کا ایگزیمنر بھی رہا ان کا جو ہے ٹیچر بھی رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے کام کیا کہ کس طرح سے ذہنی پریشانی کا اظہار پیٹ پہ ہوتا ہے اور اس لئے میں ایک کتاب ہم آتے ہیں پہلے جو ہے جو ہم جو کریٹیو لائن ہم لینا چاہ رہے ہیں جس کے بنیان پہ یہ آپ کی ملا ہے اس میں جو ایڈنٹ پروفیسر آف بائلر کالیج کے حوالے سے بھی آپ کچھ بتائیں کہ یہ جو ہے آپ کو ٹیکسس سے یو ایس کا یہ ادارہ ہے اور بہت قدیم اس کی ہسٹری ہے تو اس بارے میں بتائیں کہ آپ کو کس طرح نوازہ گیا ہے کس طرح اچھا اس سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ میں ایچ ای سی کا ان ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا ڈین پی ڈسٹنگویش نیشنل پروفیسر میڈیکل کے شعبے میں جی جی پبلک سیکٹر میں میں پہلا بندہ ہوں جس کو یہ ملا ہے جس کو ممتاز قومی پروفیسر ہوتا ہے جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ دس سال تک چلتا ہے اور اس ڈسٹنگویش نیشنل پروفیسر جس کو وہ اور اس میں جو ہے اس کے بیلر کالیج آف میڈیسن جو کہ ایک سو چوبی سالہ پرانی یونیورسٹی ہے ٹیکسس میں اور سب سے بڑے آسپٹی ہیں ٹیکسس یو ایس اے میں انہوں نے بھی مجھے ایڈجنگ پروفیسر رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے ایک کا مطلب ہے کہ ضرورت پڑھنے پہ آپ جب چاہیں لکھیں آپ وزٹ کریں وہاں جو ہے لیکچر دیں یہ یہ آپ کو اس کیپیسٹی میں آپ جو ہے ان کو آویلیبل ہیں جی جی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے جو ہم نے تقریب پچیزار پودے لگائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ کوفٹ کی جو کووٹ جو تھا کووٹ اس کی وجہ سے آہ فرنٹ لائن پہ لوگ نہیں جاتے تھے اور ہم نے خود بھی جو ہے ہمیں ڈائریکٹر کی طرف سے آڈر ہوئے کہ تیس سے زیادہ مریض نہ دیکھے جائیں تو ہمارے ہاں ایوریج چار سو مریض تھے کون سے تیس دیکھے جائیں ہم نے کہا سارے دیکھیں گے تو لہٰذا مجھے بھی کووٹ ہوا اور میں آئیس یو میں تھا اور میرے سارے ساتھیوں کو بھی ہوا ہم اس کے وٹنے تھے ہم خود بھی آپ کی تیمہ داری کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دوران میں میں نے فرنٹ لائن ورکر کے لیے سٹریس منیجمنٹ کے پروگرام بنائے صرف نہ صرف جناہ آسپٹل کے تک بلکہ پاکستان لیول کے ہم نے بنائے اور اس میں ہم نے خدمات سارا انجام دی کہ لوگ دریں نہیں کیسے فرنٹ پہ آئیں اور ہم نے کچھ ٹرمنالوجی بھی نکالی مثلا اس وقت بڑا یہ تھا کہ سوشل ڈسٹنس ہوں ہم نے سخت اعتراض کیا کہ یہ لفظ ختم ہونا چاہیے فیزیکل ڈسٹنس سوشل کنیکٹڈنس ہونے چاہیے جی 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 اگر ہم سوشلی کہیں تو دوسرا ہم نے کہا کہ چونکہ اس کا ویکسین ہو سکتا نہیں ایک نیا انگل آپ نے دیا براہ یہ ہے کہ آپ کو یہ لفظ ہتم ہونا چاہیے سوشل ڈسٹنس کو فیزیکل ڈسٹنس سوشل کنیکٹڈنس ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور ٹرمنالوجی بھی میں نے اجاد کی تھی اس میں کہ اس وقت ویکسین تھا نہیں نا علاج تھا تو ہم نے کہا بیہیوئر ویکسین شروع کرو بیہیوئر ویکسین کیا ہے کہ ہاتھ ملانے سے گریز کریں ماسک استعمال کریں یہ بھی ہم نے اس پہ ایک لکھا پورا کہ کس طریقے سے اس کو ایمپلیمیٹ کیا جائے اور پھر اس دوران میں کوفیٹ ایک سٹیڈی دنیا کی سب سے بڑی سٹیڈیز میں تکلیر کریں کوفیٹ جو یہ تھا کہ کس طرح سے کوویڈ نائنٹین کا یعنی یہ کرونا کا اثر جسمانی اور نفسیات پر کیا ہوتا ہے کیا ہوتے ہیں تو وہ دنیا کی سب سے بڑی سٹیڈی جو ابھی بھی انٹرنیٹ میں موجود ہے کوفیٹ کے نام سے اس میں پاکستان سے میں اور افضل جاوید صاحب جو ورلد سیکیٹرک سوسیل کے پریزیڈنٹ ہے وہ ہم دونوں اس میں نمائنگی کر رہے ہیں ہم نے پاکستان کا ڈیٹا یہاں سے دیا جس میں سے تین بڑے پیپر چھبی گئے ہیں تو یہ بہت اس میں دو سو سائنٹس پوری دنیا کے لوگ کام کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ یہ میرے خدمات کو حکومت پاکستان نے اثراتے ہوئے سندھ گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں اور ان نے مجھے جو ہے تمغہ امتیاز سے نوازا جس کیلئے میں شکر گزار ہوں کچھ آپ نے جو ہے اپنے اپنے ڈیپارٹمنٹ کے لیے ووٹ ٹوئنٹی کے لیے بہت کام کیا عمارت بھی بن گئی ہے اور اس کے اندر جو ہے بڑا سفیسٹیکیٹڈ کام بھی ہو رہا ہے جس میں ظاہر ہے کہ آپ کی کوششیں بھی سامل ہیں اور ابھی وہاں کے جو ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ہے چنیلال وہ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی میری شاگرد ہیں آپ کے شاگرد ہیں اور بہتر کام کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ جو آپ نے تربیت کی ہے وہ اس کو ٹو کر رہے ہیں اور امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ بھی آپ نے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو نورملی لوگ نہیں کرتے کہ اپنے پیچھے اپنے برسے میں کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو نہیں چھوڑتے اگر ایسا کیا ہے آپ نے تو یہ بھی ایک کریڈٹ پہ جاتا ہے اس پہ میں شکر گزار ہوں اللہ کا ابھی موجودہ حالات میں زیادہ تر ہیڈ آر ڈیپارٹمنٹ جو ہیں وہ میرے شاگرد ہیں چاہے وہ سیول کے وہاں ہو جو اس میں وہ ہمارے واجدیو ساوے ہیں چاہے یہ جناس پٹر میں ہو چاہے وہ این ای سی ایچ میں ہیں اور اگر آپ سکھر میں دیکھیں جو میرے بہت اچھے ہنار شاگرد ہیں اینایت آوان وہ وہاں کے ہیڈ ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ایڈوائز کریں اپنے یہ ڈیپارٹمنٹ کو تو آپ کیا کہیں گے چنیلال کو ایڈریس کریں یا آپ پوری ٹیم کو ان کے ایڈریس کریں کہ زیادہ زیادہ بہتری ہے اس میں آسکے اس کے لیے میری یہ ہوگی کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کسی کے آنے سے کچھ چیزیں ہوں گی مثال کے طور پر میرے ساتھ زفر حیدر صاحب تھے میں نے زبردستی اس کو پروفیسر بنوایا حالانکہ آج تک پاکستان میں پاکستان میں آج تک کسی ڈیپارٹمنٹ میں دو پروفیسر نہیں تھے پبلک سے میں نے اس کو بنوایا کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ لوگوں کو انکلوٹ کرنا چاہیے بجائے بجائے کہ لوگوں کو دور کروں تو میرا جونئر سے یہ سب سے وہ ہے تاقید ہے کہ آپ انڈکشن لیول پہ آئیں میں ہمارے پاس جب میں اس وقت تھا تو میں نے بہت سارے حارون صاحب کو ایمریٹس پروفیسر لے لیا تھا اسی طرح سے کئیوں کو وزٹنگ فیکلٹی شفا نعیم کو اور نعیم صاحب کو اور سرشوکر صاحب کو میں نے وزٹنگ فیکلٹی میں لیا تھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں اپنے میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے بعد جو جونئر ہیں وہ زیادہ کیپیبل ہیں ہم نے اپنی بیٹنگ کیا الحمدللہ کے مربانی سے اچھا ہم نے کام کیا اور اس کارب کو اچھا رکھتے ہوئے ہم بزرید نے مائندگی پیدا کہ اچھائی پیدا کریں اور انکلوزیو ایٹیچوڈ ہونا چاہیے جس میں لوگ جو ہے لائیں اس سے کوئی خرابی نہیں ہوتی بلکہ یہ اچھائی ہوتی ہے کہ جتنا آپ کی ٹیم بڑی ہوگی اتنہی اس کی آؤٹپٹ اچھی ہوگی ٹھیک ہے یہاں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اپنا جو لوگ چھوڑ گئے ہیں اور جو سفر ہیں یہ اب ظاہر ہے کہ اس کا بھی ایک بنتا ہے لیکن یہ بھی ایک چیز یہ ہے کہ جنا ہسپیٹل کی جو نیا جو ورجن آیا ہے نئی تعمیرات ہو رہی ہیں اس میں آپ کی دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ دیکھتے ہیں کیا کچھ کمی دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ اضافہ ہو کیونکہ آپ تو ہائیلی سینئر ہیں نا ہم سے تو ایڈوائز لی جانی چاہیے میرے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی بھی عملہ وہاں کم ہے جس قدر رش ہے اور اس کی رش کی وجہ ہے کہ چونکہ ہمارا جو پرائیمری کیئر سیٹ اپ ہے بہت کمزور ہے تو ڈائریک مریض آتے ہیں اور اس وقت بھی ہم نے یہ سوچا تھا کہ اگر ہم ان لوگوں کو انٹرٹین نہ کر انٹرشی کیئر اس کا تشخص برقرار رکھیں تو اسے بڑا نقصان ہونا تھا اس کی وجہ یہ کہ پیریفری ہماری پرائیمری کیئر کمزور ہے وہاں کے ڈاکٹر کیپیبل نہیں ہیں کہ وہ کس طریقے سے ملیری آٹھائے فائر ٹوبر کلوسز اور یہ ڈپریشن انگزائیٹی کو ٹریٹ کریں تو اس لحاظ سے جو ہے اس کا رش بہت ہے اس میں گنجائش بہت ہے کہ عملہ زیادہ ہو فیسیلیٹی زیادہ ہوں اور تاکہ یہ اور پھر دوسرا اس کی شاخیں کھلیں یا نئے کالیج اسپطال کھلنی چاہیے کراچی کی جب میں نے جوائن کیا تھا تو اس وقت تیرہ سو بیڈ تیز میں بارہ سو جنہ اسپیٹل میں انہیس سو اٹھاسی میں میں نے جوائن کیا تھا اور اس کے بعد اس وقت عملہ ہمارا تقریباً دو چھبیس سو عملہ تھا اب جو ہے تقریباً پچیس چھبیس سو بیڈز ہیں اور عملہ ابھی اس کے آدھا بھی نہیں تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہاں تو یہ جاتا ہے کہ وہ اگر وہ گیارہ سو ہے تو بائیس سو جائیں گے بائیس سو ہے تو چوالیس سو جو ہوتا ہوتا کچھ نہیں ہاں اس کا یہی تھا کہ اس کا اس کا میرے ذہن میں تھا کہ کراچی کی آبادی اس وقت جو تھی اس کے ساتھ سے کوئی دس گناہ بڑھ گئی تو دس آسپٹل ایسے اور بننے چاہیے ہیں جس طرح جنہ آسپٹل سیول آسپٹل ہیں اور ہر دس سنہ سے ہی تو کم از کم ہر ڈسٹرک لیول پہ ترشی کیئر سینٹر ہو یہ بھی ہو گیا یہ دیکھیں کہ آپ کے جو ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی اپنے ورثے کے بات کی ہے تو آپ کے ساب زادگان میں آپ کے اولاد میں ڈاکٹر اور آپ نے کسی کو آگے بڑھایا ہے اچھا میں میرے ایک بیٹا ہے اس نے وہ ڈاکٹر بن گیا محمد بلال آفریدی اور باقی محمد بلال آفریدی اور کیا کہتے ہیں لیکن میں نے ان کو سب بچوں کو آزاد چھوڑا جس فیلڈ میں جائیں میرے بڑے بیٹھے نے جو ہے وہ مارکٹنگ میں ایم بی اے کی ہے وہ ہمارا اپنا ایک آسپٹل ہے پاک انٹرنیشنل آسپٹل وہ چلاتا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی میری خواہش ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے میں اپنے سٹورنٹس کو جیسے میرے ایک سٹورنٹ ہے عابد ملک اور اس کو امریکہ میں ہے پانچ بڑی ڈگرییاں کی تو میں نے ان کو کہا کہ میرا بیٹا یا ایسا میرا شاگرد ہو جو میرے یہ دو تین سبجیکٹ میں کوئی سپیشلائزیشن کرے اس نے ایڈکشن میں بھی کر دی اور ساتھ ساتھ سائکو سومیٹک میں جو میرا بہت شوق تھا اس میں بھی کی اور بیسٹی میڈیسن سلیپ میڈیسن جنرل سیکیٹری اسی طرح میرے اور شاگرد ہیں جیسے کہ احمد مشہود جو کہ آسٹریلیا میں ہیں وہ فورنسک سیکیٹریز میرے کہنے پر بنا اس طرح میرے کچھ شاگرد ہیں جو چائل سیکیٹریز بنے تو اس لحاظ سے میں خوش نصیب ہوں کہ اگر میرے جو ہے بیٹھے تو میرے تین ہیں تو باقی جو میرے اکیڈیمک بچے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ جو ہے شاگرد جو ہے اور بڑے کام آتے ہیں بڑے اہنار ہیں اور بڑے سمجھدار رہے ہیں بڑے خدمت والے ہیں ٹوک صاحب آپ کی اجازت ہو تو ہم چھوٹا سے بریک لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب کے خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں پھر ان سے باتیں کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اس حوالے سے آپ نے کوئی لکھا بھی ہے ایڈیٹوریل لکھا ہے پورا کے پورا اور بڑا زخیم ہے ایڈیٹوریل اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے کیا کچھ آپ نے لکھا ہے ایڈیٹر آف جنرل جو ہے آف پاکستان سائکیٹرک کاؤنسل کے سوسائیٹی کا یہ جنرل ہے اور بڑا ریکنائز جنرل ہے ہمارے ساتھ رہے چھوٹا سب ریک ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر میروٹوریس پروفیسر اغبال آفرید موجود ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ جو ہے ایڈیٹر انچیف بھی ہیں جنرل آف پاکستان سائکیٹرک سوسائیٹی کے اور ظاہر ہے کہ ایڈیٹر ہے اور ایڈیٹر کے لحاظ سے تو جو مدیر ہوتا ہے اور جو ایڈیٹر ہوتا ہے تو وہ تو فیس ہوتا ہے اور ساری چیزیں اس پر بہت ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں آپ نے ایک اور بڑی زبردست آپ رمضان کے حوالے سے بات کی ہے وہ بھی ہمیں اٹرک کر رہی تھی کہ رمضان سے جانے سے پہلے ہم یہ دیکھ سکیں کہ آپ نے جو کچھ اپنے اداری میں لکھا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو ہماری جسمانی اور ہماری ذہنی صحتیت دماغی حالت کو جو ہے بہتر بنانے میں اس تو رینوسنس کرنے میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کے اپر آپ روشنیں ڈالیں کہ آپ نے اس کا انوان کیا رکھا اور اس کے جو ہے اس سے کیا ہم نتیجے پہ ہماری کیا گائٹ کر سکیں گے کہ ہم آئندہ بھی روزے رکھیں اسی جذبے سے رکھیں کہ ہماری کتنی تطہیر اور صفائی ہو جاتی ہے جسم اور ذہن کی جو بہت ضروری ہے آپ کیا فرمائیں گے شکریہ دراصل بات یہ کہ کوئی ڈیڑھ دو منہ پہلے اسلام آباد میں ہم نے انٹرنیشنل کانفرس باسد صاحب نے وہاں جو بقائی انورسٹی کے لوگ ہیں انہوں نے ارینج کی تھی یاکوب صاحب تھے تو اس میں آخری ٹاک میری تھی اور اس دوران میں ایک جو دنیا بر کا جو پریزیڈنٹ ہے ورل لائیویٹیز کا جو جرمن ہیں وہ بھی آئے تھے اور اس نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے ایک بات کی کہ مجھے آپ لوگوں سے گلا ہے کہ آپ لوگ صرف مسلمانوں کو کیوں کہتے ہیں کہ روزے رکھے روزے رکھنے کا اتنا فائدہ ہے کہ سب کو رکھنے چاہیے تو اس پہ میری جو ٹاک تھی اس پہ تو اس کو میں نے اس بار جو ہے اس میں اداریہ لکھا ایڈیٹوری لکھا کہ جو رمضان کے حوالے سے جو ہمارا بھی کرنٹ ایشو ہے اور اس میں میں نے یہ اس کا ٹاپک ٹائٹل یہ ہے کہ آخری آخری رمضان ہے یہ ایک توفے کے طور پر جو ہے کہ ہم اس کو گائیڈ لائن کے طور پر لیں ہیں ہم اپنی لائف کی تو رمضان سوم جو ہے the true rejuvenation of body and mind یعنی حقیقی طور پر جسمانی اور ذہنی باحالی یعنی نئے سے سے جو ہے اس کو جو ہے اس میں تازگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے یعنی اس سے ڈیوریبل قسم کا وقتی طور پر نہیں تو ریجوینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے جوانی کے لیول پہ یا تازگی کے لیول پہ اس لئے ہیں تو اس میں ہوتا یہ یہ کہ ابھی انٹرمیٹ اس پہ جاکٹر آہ لانگو نے اس پہ کام کیا کہ کس طرح سے انٹرمیٹڈ فاسٹنگ کئی بیماریوں کو ختم کرتا ہے جس میں سیونٹی فائیو بیماریاں ریورس ہو جاتی ہیں انٹرمیٹڈ فاسٹنگ سب کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کہ اگر انٹرمیٹڈ فاسٹنگ کریں کسی ایک وقفے کے لیے جو ہے روزی کی حالت میں رہے تو وہ اس میں جو ہے کینسر ڈائیبیٹیز بلڈ پیشر کئی بیماریاں اور ڈپریشن ریورس ہو جاتا ہے تو اس پہ جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ میں بتانا چاہوں کہ سائنسی طور پر کیا ہے روحانی طور پر روزے کا بہت فائدے ہیں لیکن سائنسی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم چوبیس گھنٹے کو دو موڈ میں تقسیم کریں ایک ویجیٹیٹیو موڈ جس میں کھانے پینے والا موڈ اور دوسرا فاسٹنگ موڈ یعنی خالی پیٹ رہنے والا ہے ویجیٹیٹیو سے تو یہ پریشن بلتا ہے کہ آپ سبزیاں چیزیں مجھے کھاتے رہیں اچھا تو اگر موڈ آٹھ گھنٹے سے کم ہو جائے اور جو فاسٹنگ موڈ ہے وہ سولہ گھنٹے ہو جائے یا اس سے زیادہ تو جسم آٹوفیجی پہ چلا جاتا ہے آٹوفیجی کیا ہے کہ جسم جو ہے فضول جو جسم کے اندر جیسے کینسر کے سیلیں فضلیں اس کو کھانے لگتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کہت ہو جائے یا گھر میں کھانا نہ پکا ہو تو ہم پرانے ٹکڑے بھی کھانے لگتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے جسم جو ہے وہ فضول کیونکہ کینسر کے سیل کیا ہے یا کنٹرول پروڈکشن آف سیل تو سیل زیادہ ایک بغاوت سی ہے وہ اس کو کھا لیتے واپس تو جسم میں ایک لحاظ سے ایک ہومیو سٹیشز پہ ریفریش ری جوینیلٹی ہوتی ہے ہومیو سٹیشز ہو جاتا ہے تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان کے اندر ہم جب ایک تو یہ روحانی طور پر ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے صبح روزہ رکھنا ہے اور صرف جسم کا روزہ نہیں ہے بلکہ آنکھوں کا بھی ہے موں کا بھی ہے غربت بھی نہیں کرنی جھوڑ بھی نہیں بولنا ہے ایک لحاظ سے باقی گیارے مائنے کی ہماری ریہرسل ہو جاتی ہے ٹریننگ ہو جاتی ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ اس میں چاہتی ہے ایسے پروفیسر ایسے ڈاکٹر ایسے ایک ہائیلی کالیفائیڈ ڈاکٹر جس نے باون ممالک کا دورہ کیا وہ یہ انڈورس کر رہے ہیں اس بات کو کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی ایک نئے سرے سے جنم لیتی ہے نئے اس کو جو ہے ایک رخ نصیب ہوتا ہے بالکل جی اسی طرح سے جیسے تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم آہ رمضان میں دیکھیں چاہے امیر ہو غریب ہو کراچی کے لیول پہ یا کسی شہر کے لیول پہ سب کے پاس وہی ٹائم ہوتا ہے روزہ رکھنے کا بھی کھولنے کا سب برابر ہو گئے تو یہ کوئی گلہ نہ کرے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ٹائم اس وقت سب کا ہی اقصہ ہو جاتا ہے اس میں ایجیسٹ کر لیے ہوتے ہوتے کر لیتے ہوتے ہم اور دوسری بات یہ کہ صبح جب ہم اس کے لیے اٹھتے ہیں سہری کے لیے تو ہمارے دماغ میں جب ہم سوتے ہیں تو دو طرح کی نیند ہوتی ہے نان ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ جو چار سٹیج پہ ہوتی ہے دوسری ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ جس میں ہم خواب دیکھتے ہیں جو سونے کے ڈیڑھ گھنٹے بعد جس میں آنگ گھومتی ہے باقی جسم جو ہے وہ پرالائز ہوتا ہے اچھا مزے کی بات اس ہی میں ہم خواب دیکھتے ہیں اگر جسم پرالائز نہ ہو اللہ نے نہ بیا ہوتا تو ادھر ہم جم مار رہے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ چار پائی سے جم ماری یا آپ نے آپ نے کسی مکہ مار رہے ہیں پارٹنر کو مکہ مار دی اس میں باقی جسم پرالائز ہوتا ہے سوائے آنکھوں کے مسئل کے وہ گھومتے رہتے ہیں اس لیے اس کو پراداکسی کا سلیپ بھی کہتے ہیں کہ جسم پراداکس کے مطلب ہے کہ الٹا ہے کہ باقی جسم جو ہے وہ پرالائز ہے آنکھیں گوم رہی ہوتی ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس سلیپ کو اگر آپ کم کر دیں ریپی ڈائی مومن سلیپ کو تو اس سے ڈپریشن کا کم ہو جاتا ہے دیکھیں ایک تو جو ہے نائٹ سلیپ ہے اس کو اگر ڈیس آرڈر تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کم سوتے ہیں ادھا اب عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ دن میں زیادہ سو جاتے ہیں ہاں اس کا یہ ہے کہ وہ جو ہم روزے کے اگر فائدے اٹھانے ہیں تو ٹھو سینس میں کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ رات بار پتے کھیلتے رہے ہیں دن میں سوتے رہے ہیں یہ عبادت کا بھی ہے دوسری بات لوگ یہ کرتے ہیں یہ بھی دیکھا ہے کہ عروضہ رکھنے کے جو فائدے ہیں اس کو ضائع کیسے کرتے ہیں کہ شام کو ایسی بترتیب قسم کے افطاریاں کرتے ہیں جو سائنسی لحاظ سے ٹھیک رہی ہیں کولڈنگ ہیں یہ سمو سے پکوڑے تلیوی چیزیاں یہ سب کھانے رکھتے ہیں تو اس کا فائدہ خراب ہو جا تھا تو اس لحاظ سے یہ دیکھا جائے کہ روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پر ہم جو اپنی ٹوننگ کر آئے ہیں آپ سائیکیٹری اس فیل سے ہیں جو ہے نا سائیکیٹسٹ ہیں آپ اور بیہیویل سائنسیس کے ایکسپرٹ اسپیشلسٹ ہیں آپ اس کو پڑھاتے ہیں اب یہ بتائیں کہ یہ جو روحانی جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں کہ ہم سچ بولیں غلط نہ دیکھیں غلط نہ سنیں اپنے آپ کو بچائیں یہ ایسا کونسا سسٹم ہے کہ وہ قبول کرتا ہے اچھائی وہ تو کہتے ہیں کہ اندر کے اندر تو کوئی آنکھ نہیں لگی بھی ہے تو یہ ساری تبدیلی کیسے آتی ہے روحانی تبدیلی ذہن کیسے لے رہا ہوتا ہے ہمارا جو کاغنیشن فہم ہے جو ہائر منٹل فنکشن ہے جس میں اٹینشن کانسنٹریشن میموری ججمنٹ ایمیجینیشن کرییشن وہ ہمارا کچھ چیزیں ہمیں روکتی ہیں مثلا فرنٹ لوگ ہمیں یہ زیادہ نہیں دیتا کہ آپ بڑے کے سامنے بتتمیزی کریں یا یہ کہ بہن کے سامنے غلق گندے لطیفے سنائیں یا تو اس طرح ہمیں روکتی یا جو ہے غلق جگہ پہ سیکشولکٹی کریں ایک ارگانیک ٹاک کہتے ہیں یا یہ کوئی بات ہوئی ہے کہ گالی بک رہے ہیں تو وہ ہو گئے ہیں یہ تو ارگانیک ٹاک ہے تو ذہن کیسے قبول کرتا ہے اور اس کے اندر اس ایکسسائز سے فائدہ کیا ہوتا ہے کوئی اورو سجسٹیف سسٹم ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ریسیف کر رہا ہوتا ہے جو باتیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں اسی کے اثرات ذہن قبول کر رہا ہوتا ہے اور نتیجہ خیز ہوتے ہیں وہ باڈی پہ بھی اثر ڈالتے ہوں دراصل ہمارے مائنڈ کی اندر اتنی کیپیسٹی اس کو جیسے ٹریننگ دے دے ویسے ہوگا مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں اپنے باہر کے ملک یہی پاکستانی چلے آتے ہیں باہر دوبائی میں لائن میں بھی کھڑے ہوتے ہیں برش ٹائیویں بھی نہیں کرتے ہیں کش کرتے ہیں چوریاں بھی نہیں کریں ادھر جو ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اکثر جو روزہ ہے میں یہ ایک تربیت دیتا ہے ایک مہینے میں کہ باقی جو گیارہ مہینے میں اس میں اپنی زبان اپنی آنکھوں پہ اپنی سوچ پہ کابو کیسے پاؤ مثلا یہ کہ آپ نے اللہ کی خوشنودی کیلئے چیزیں کرنی ہیں اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اکثر میں جو ہے کلینک سے جب اٹھتا تھا اور جاتا تھا گھر میں روزہ کھولنے کے لیے افتاری پہ تو اتنی بے ترتیب رش اور ایسی غلط پلت ڈرائیونگ اور یہ وہ وغیرہ جس سے حقوق کے لیے بعد وہ ایلیٹ ہوتے تھے تو میں نے سوچا کہ یار یہ تو بہت غلط ہے اور میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں بہتر ہے کہ میں روزہ مریضوں کے ساتھ ہی کھولو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ مریضوں سے روزہ کھول کے نماز پڑھ کے گھر جاتا ہوں تو پانچ بڑھ میں پہنچتا ہوں کیوں کہ رش ہوتا ہی نہیں ہے اور ویسے اگر نکلو تو پھر آپ کو غصہ بھی آئے تو لہٰذا ایک لحاظ سے ہمیں روزہ اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ ہم اپنی سوچ جذبات اور رویے پہ کابو کیسے پائیں دیکھیں کہ ایک بہت دیندار کسی بھی مذہب کا ہو جب ہم بہت دیندار طبقہ ہے بڑی ان میں ایکسرسائزنگ ہے ساری چیزیں کرتے ہیں رودہ نماز اور وہ اپنے عبادت کر رہے ہم اپنے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے یہ عبادت بڑی سٹرونگ ہے اور ان کی جو عامال ہیں وہ بڑے نیگیٹیف بڑے ہو وہ بھی سٹرونگ ہے یہ جو تفاوت یہ جو فرق ہے یہ روزے ایسا لگتا ہے کہ روزہ متاثر نہیں کر پایا ان کو نہیں وہ اگر حقیقی معنوں میں روزے رکھے جائیں اور ٹو سینس میں جس وجہ سے ہے صرف اس لیے نہیں کہ یہ جو ہے آپ نے کھانا پینہ بند کر دیا بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اور اس میں میں نے اپنی سوچ جذبات اور رویہ پہ قابو بھی پانا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو چیز اللہ میں بھوک لگ رہی پیاس لگ رہی میں پھر بھی نہیں کھا رہا ہوں اس لحاظ سے ہمیں اپنے نفس پہ قابو کرنے کی ایک تربیت ملتی ہے کہ ہم جو ہے ہر جگہ پہ ایسا کام نہیں کرتے جو کہ غیر اسلامی ہو اور غیر حقیقی ہو ایز ای ڈاکٹر آپ یہ بتائیں کہ یہ روزہ رکھ کے لوگ آتے ہیں اور آپ ایسے کونسی آپ کے ریڈ لائن ہے یا بورڈر لائن ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں روزہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے ہاں اس کے لیے کہ کوئی اس روزے سے اس کی صحت اور جان کو نقصان ہو مثلا ڈائیبیٹیز وہ شوگر پہ ہے وہ انسولین پہ ہے یا کوئی ایسی دوائیاں کھانا انسولین والے بھی سنائیں کہ وہ رکھ سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہاں کچھ لوگ تو اگر ایسی بیماری جس میں کھانا لازمی ہے اس کے الیکٹروائیڈز لازمی ہیں جیسے کہ کیڈنی والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ الیکٹروائیڈز پانی پر کرا رہے ہیں تو ایسی صورت میں تو ہے ورنہ جنرلی دیکھا گیا ہے کہ روزہ کے فائدہ ہی فائدہ ہیں جسمانی بھی اور روحانی بھی نفسیاتی بھی یہ تو پورا آپ نے جو ہے ایک پکچر پکٹر پر آپ الیسٹریٹ کی ہے سامنے رکھی ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم اسی رمضان کے حوالے سے پروگرام کرتے رہے ہیں آج جو ہے ہم نے آپ کو یہ بلایا کہ آپ نے یہ جو ایڈیٹوریل کا وہ لکھا بالکل ریلیٹڈ سبجیکٹیو ہے تو آپ یہ کہیں گے اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اس کے اندر ایسی کونسی خاص چیز ہے کیونکہ دو تین سو صفحے پر ریسرچ پیپر ہے یہ ایک لیات سے تو اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو بہت ضروری ہیں آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں ماسس کو آپ کیا کہیں گے اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہماری نیت جو ہے جو ہم رکھتے ہیں تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے خوشنودی کے لیے تو کر رہا ہوں لیکن عوام کے لیے بھی کچھ کر رہا ہوں اپنے لیے بھی اپنے فیملی کے لیے بھی تو اس میں یہی تھا کہ اب ہم اپنے سوچ جذبات اور روئیوں پہ ہم اپنا نظر دوڑائیں کہ کہاں پہ میں اصلاح کر سکتا ہوں کون سی چیز جو بغیر خرچ کے میں ٹھیک کر سکتا ہوں لوگوں کی مدد کیا کر سکتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ جو ہے یہ جس انداز سے فیشنیبل انداز میں لوگ افتار پارٹیاں کرتے ہیں یہ ریاکاری ٹھیک نہیں ہے اس کے بجائے یہ اپنے جو بات کہی دیکھیں اس سے سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں نا ڈس آنسٹی نہیں جا رہی یہ سارے ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں سارے پورا دین آپ برت رہے ہیں لیکن جو بنیادی چیز ہے نا وہ دور نہیں ہو رہی اس کے لئے آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ کس طرح اس کو بہتر کیا جائے بنیادی چیز تو یہ ہی اس کے ساری مشقت کا مشکہ حاصل یہ ہے کہ آدمی آنسٹی کی ساتھ خدمت کرے اور دیکھیں کتنی برے حالات ہیں اس میں میں ایک مثال دوں اس کیلئے میں مثال دوں گا کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو میڈیا کے تو یہ بتا دیں کہ دیکھیں آدھا ایمان تو پاکی پہ ہے وہ ہم نے بھنگیوں کے لئے چھوڑا ہے بھائی ہم خود کریں میں اپنی صفائی کروں اپنے پروگرام بھی کیا تھا آدھا ایمان تو آپ کا ادھرس ہے پھر اس کے بعد میں ہمارے پاس آگر دیکھا جائے جو نمبر کا پیپر ہے جنت میں جانے کا اس میں سے تیس فیصد پچیس تیس فیصد تو حقوق کے لئے بات پہ ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں جو دکاندار ہے غلط چیز نہ بیچے ڈاکٹر ہے تو اپنا کام صحیح کرے ٹیچر ہے تو اپنا تو یہ حقوق کے لئے بات کے ساتھ سے سوچیں اب یہ ایک بات یہ تھی وہ ہم نے چھوڑے ہیں کس کے لئے وہ انگریزوں کے لئے چھوڑے ہیں ہم نے کیونکہ وہ اگر نوکری سے بھی نکالتا ہے تو آپ کی تعریف ایسے کرتا ہے اگر انکار ہو کرتا اچھا تیسرا پھر اس کے بعد میں آتا ہے ورک اس ورشپ حصول رزق حلال عبادت ہے وہ ہم نے چینیز اور جیپنیز کے لئے چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں کام کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں حالہ میں ہمیں کرنا چاہیے ابھی میں نے وہ اس پہ دیکھا کہ ایک جو ہے اس نے سنیچنگ کی چیزیں لوگ کے سامان وامان پیسے ویسے اسے کنگال کیا اور جو ہے وہ بیس وی شب کو جو ہے وہ اتکاف میں بٹا اور جو پکڑا نا تو اتکاف سے کھینچ کے لائے یہ بھی کام میں وہ بڑا ماہر تھا اور یہ بھی کام بڑا کر رہا تھا یہ تبدیل کیوں نہیں آرہی ہے فکر کی تو یہ بات ہے نا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس سے نماز جو ہے یہ بچاتی ہیں سمجھیں تمام جو ہے یہ ایکٹیوٹی سے بچاتی ہے روزہ بھی یہ فرض ہے یہ تبدیل ہی نہیں آرہی ہے اسکولر بتائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اب مائنڈ فلو کے آج سارا پوری دنیا میں یہ اگرشتہ دس ساتھ سے ڈنڈورہ پیے جا رہا ہے کہ ہر کام آپ مائنڈ فلو کے کریں تو آپ کی بھی مسئلے حال ہو جاتے ہیں مثلا یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بندہ برطند ہوتے ہوئے بھی مائنڈ فلو جائے کہ یہ صفائی کر رہا ہوں آدھا ایمان ہے اس میں شامل ہو کے دوب کے خشوہ حضو کے ساتھ خشوہ حضو اور توجہ کے ساتھ امانداری کے ساتھ تو اگر ہم نے ماز اس خشوہ حضو کے ساتھ پڑھے ہیں کہ جو ساری جو ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کیلئے جو سارے جہاں کا رب ہے الرحمان الرحیم جو نہایت مہربان الرحم والا ہے اس سارا اگر ہم اسے ساب سے خشوہ حضو کے پڑھیں تو اس کا اثر ہو ہم تو زبان پر تھے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے مقتدر لوگ ہیں اقتدار والے لوگ ہیں یہ جو ہے ہمیں بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ بڑے تونگر نظر آ رہے ہیں ان کی دولت بھی ہے اور ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہاں جرم ہے کہاں اس میں تھوڑا سا کہہ دیں پھر مجھے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں بریک لوں درست پہلے وہ بات میں ختم یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک سٹوڈنٹ ہاں جو ہے پڑھنے کو عذاب بلیسنگ سمجھے اور یہ اس نیت سے کرے کہ پڑھنانا علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے اسی طرح میں اگر مریض سے فیز بھی لوں لیکن اچھی طرح دیکھوں مانداری سے تو یہ بھی عبادت ہے تو اس حصے میں ہم نے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایک ہاتھ دھونے کا اسلامی سائنسی طریقہ ہم نے خود بنایا ایسے میں پریزیڈنٹ تھا سائیکیٹک سائٹی کا کہ ہاتھ دھونے سے پہلے آپ نیت کریں کہ صفائی نصفی معنی رکھا کہ جب آپ سابون لگائیں تو اس حصے نل بند کر دیں اس لیے پانی ضائع ہو رہا ہے اور آخر میں پھر یہ کہیں کہ میں نے یہ ہاتھ دھولی ہے لوگوں کی فلاہ کے لیے تو یہ ہے کہ اگر ہم عبادت کام اور سب کچھ سونا پینا کپڑے پینا سب کو خوشو وضو کے ساتھ مائنٹ فلو کے کریں گے تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہم چونکہ زبانی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں زین کہیں اور ہوتا ہے پروفیر صاحب ہم ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ایک چھوٹے سے بریک ویلکم ناظرین دوبارہ ہم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں میریٹوریز پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال آفیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سارے مجھے یہ عزاز آسیل ہے کہ میں نے درجل سے زیادہ انٹرویو لیے ہیں اور آج کا انٹرویو لحاظ سے یہ زیادہ مختلف ہے ممتاز ہے یہ بھی پروفیسر صاحب کی طرح ممتاز پروفیسر کی طرح کہ ہم یہ ان سے یہ پوچھ پا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنا کریڈڈ لائن تو بڑی طویل ہے وہ بھی ہم نے مختصر رکھی ہے اور اس کے بعد یہ کچھ چیزیں مائنڈ سائنس کے لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں یہ جو ہمیں اسکولر ہیں ہمارے دانشور ہیں ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آج کا سوال ہے یہ talk of the town نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہ جو ڈھوٹ مار ہو رہی ہے یہ تو ہوتی ہے ہر رمضان میں ہوتی ہے اب جی ہمارے یہاں جو لوگ جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں street crime ہو رہا ہے یہ تو ہوتا ہے بڑے شہروں میں ہوتا ہے تو وہ احساس کہاں چلے جاتا ہے وہ کونسی بات ہے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اتنا غیر حساس بنا دیتا ہے ان کو بلکل ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے دکھ درد کا جس کو تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کو نظر ہی نہیں آتا ایسا ہے ہماری جو یہ منسٹرز یہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں زخمی کر رہے ہوتے ہیں آپ کیا کہیں گے دوسر بات یہ کہ اب کہہ جی جاتا ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ زہد کے تین حصے ہیں جسمانی نفسیاتی اور سماجی اب کہتے ہیں کہ نہیں آٹھ زائویہ ہیں اس کے اس میں سے ایک زائویہ یہ ہے کہ ہمارا روحانی صحت کیسی ہے اور انٹیلیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سپیریچول ویل بینگ یا سپیریچول ہیلتھ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیکچول ہیلتھ اگر ہم لوگوں کو یہ پتہ چلے چاہے میں ڈاکٹر کے حصے سے پالیٹیشن کے حصے سے یا عام کارکن کے حصے سے کہ میں جو ہے پرپس اینڈ میننگ آف لائف کیا ہے زندگی کا مقصد کیا یہ ہے کہ سویس اکاؤنٹ میں جمع کرو پیسے اور پھر یہ کرے بجائے یہ کہ انسانیت کیلئے کیا کر رہے ہیں آخرت کیلئے کیا کر رہے ہیں تاہران نظر جالے ہیں تو یہ تو سارے سارے وائز کرنے والے وائزین یہی کر رہے ہوتے ہیں جو آپ بول رہے ہیں آپ مائنڈ سائنس کی طرح سے بنایں کہ ان کے دماغ میں ایسی کون سی فرق ہے ڈس آرڈر ہے جس کے وجہ سے ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے ان پر یہ سارے وائز وائز یہ جو خطاب ہیں یہ سب ان کے لئے فضول ہیں بکواس ہیں اور یہ تو پرانی باتیں جو ہو جاتی ہیں آپ کیا کہتے ہیں میرے یہ کہنا ہے کہ ان کے جو زیادہ تر ہمارے جو لوگ ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں ان کا تو قصور ہے ہی کیونکہ ان کا جو ہے وہ جو سمیتاری ہے ان پر جو کمپوننٹ ہے جس میں میننگ آف لائف ہوتی ہے وہ تو لیکن اس سے کہیں زیادہ غلطی ہم لوگ آمام کی کیسے ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو کیوں چنا تو لہٰذا انٹیلیکچول ہیلتھ کے ساب سے ایک تو لوگ اچھریف آدمی ووٹ میں حصہ نہیں لیتا کھڑا نہیں ہوتا الیکشن کے لیے پھر اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کو ووٹ نہیں دیتے کیوں چنا کے پر بھی سوال یا نشان ہے کیوں چنا اور کس طرح چنا یہ بھی تو مسئلہ ہے نا یہاں تو کہ آپ کیسے الزام لگا دیں یہ کیوں چنا اس کو ممکن ہے چمنے کا اتنا کوئی ویڈ ہی اس کو دیا گیا اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ انٹیلیکچول ہیلتھ عوام کی بھی کمزور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب پکراشی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں تو وہ اٹھارہ فیصد لوگوں نے اس میں حصہ وہ ڈالے باقی سوتے رہے تو لہٰذا لوگ جو ہے ذمہ داری سے اگر نوے فیصد نکلیں اور ووٹ دینے تو پھر اس میں جو ہے ایسے لوگوں کو چن سکتے ہیں جو کہ ٹرور نمائندگی کریں جو اپنی ذات سے ہٹ کر ملک کے لیے اجتماعی سوچ کیلئے آخرت کے ساتھ ہائپو تیٹیکل بات لگ رہے ہیں آپ یہ بتائیں ذہن کی مشین جو ہے ان کی کہاں سے خراب ہے اور اگر آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو اس کو کس طرح ٹھیک کریں گے اس کو ہم کاغنیٹو بیہیور تھیرپی سے چینج کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ ابھی جو کر رہے ہیں اس کا احاطہ ایسے کریں کہ یہی چیز نیت کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ کریں تو یہ عبادت بن جائے گی کیونکہ ملک قوم کا سربراہ ملک کا خدمتگار ہے سب سے پہلے تو اس سے پوچھ گئے چوگی تو لہٰذا لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ میں کیا یہ کیپیسٹی ہے کہ لوگوں کی بات سنوں خدمت کروں اور لائن آرڈر ٹھیک کروں لوگوں کی آسانیاں پیدا کروں تو کاغنیٹو چیز میں ہماری سوچ جو ہے اگر ٹھیک کر دیں مثلا یہ ہے کہ اگر ہم ان کو یہ فہم ٹھیک کریں مثلا میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ یہ ہر چیز کیلئی کرائٹیریا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کیلئی بھی کرائٹیریا جسے انگلینڈ میں مجھے پتا ہے کہ کاؤنسلر اگر بنتا ہے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ آپ نے کوئی ٹریننگ کی ہو خدمت کی ہو کوئی فلائی کام کیا ہو ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہیں جس کی ویسے جو ہے وہ لوگ ایسے سے نمائندگی کرنے آ جاتے ہیں ایسے لوگ کو لوگ بھی ووٹ دیتے ہیں جو کہ ٹرور سینس میں ہمارے ریپیزنٹیشن نہیں کر پاتے سپیریچول اور انٹیلیکچول پہ ہماری خدمت نہیں کر پاتے ان کی فہم میں خرابی ہے اس کی فہم کو ٹھیک کرنا چاہیے وہ جس کو آپ ان کو پاگل بھی نہیں کہ سکتے بڑے تیز ہوتے اپنے کام میں اور سارے نیتے اور آپ کے پاس آئیں گے بھی نہیں وہ کیونکہ اپنے آپ کو اس لحقی نہیں سمجھتے کہ وہ بیمار ذہن کے لوگ ہیں اور وہ یہ والے ساری چیزیں کر رہے ہیں اب اس کا اب وہ آپ کے پاس نہیں تھے تو آپ لوگ ان کے پاس جائیں آپ کچھ کریں کچھ ایسا کوئی بندوبست ہو مجھے ہمیں مجھے اور کئی ساتھیوں کو بلایا جس میں کریم خواجہ بھی تھے کہ یہ جو سوسائٹ کی جو سینیٹر ہمارے سوسائٹ کے حوالے سے جو ہمارے قانون میں تین سو پچیس پاکستان پینل کورٹ کے حساب سے جو بج جائے اس کو سزا ہوتی تھی تو ہمیں سینیٹر بلایا تو مزید کی بات یہ تھی کہ ہم نے وہ اور اسلامی نظریاتی کانسل نے بڑا اچھا وہ نوٹ دیا کہ سوسائٹ ہے تو حرام لیکن کوئی بج جائے تو اس پہ سائلنٹ ہے کورٹ تو وہاں پہ ایک سینیٹر نے پوچھا کہ آپ لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں سائیکیٹرس کراچی سے اور وہاں سے ہے پشاو اور پوری پاکستان سی تھے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ سو اور میں دیکھا کیا تعلق ہے تو میں اندازہ ہوا کہ یہ تھوڑا سا میں دیکھا زخم کام کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ سینیٹر صاحب سادہ سا تھے بہت پڑے لکھے نہیں لگ رہے تھے لگتا اس سے تھے تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کے پاس گاڑی ہے میں نے کہا گاڑی کے پلگ میں اگر کچر آ جائے تو دھوان کہاں سے آئے گا دھوان سلینسر میں آئے گا کہتا ہاں سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا کہ جب ذہن پریشان ہوگا تو اس کا ظاہر میدے پر ہوگا کیونکہ ہری وری ان کری لی ٹو آل سر تو اس طرح سے ہری بھی ہوتی وری بھی ہوتی کری بھی ہوتی لیازہ ہم نے کہا کہ اگر یہ اور عوام کے پاس یہ تیروں چیز نہیں ہوتی جس طرح سے جو ہے سکول ہیلتھ پروگرام میں اس طرح سے اسیمبلیوں میں بھی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو اگر انوائٹ کیا جائے اور ان کو تھوڑے سے جو ہے ہم یہ بتا دیں حقائق سے آپ اہوان میں بھی تو جاتے ہیں یہ لوگ بلاتے کیوں نہیں آپ کو سپیکر صاحب کے بھئی جن کو سمجھاتا تھے کچھ تو سمجھ میں آئے گا سائنس ہے آپ کے پاس یہ ضروری ہے کہ چاہے میں کس لیول پہ بھی ہوں ایک مثال ہے کہ علم حاصل کرو پیدائی سے لے کر پینگے سے لے کر لہت تک پینگا کہتے ہیں پالنے کو نہیں پینگے کہتے ہیں جھولے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی بھی سیکھ رہے ہیں لیکن اس طرح سے ہمارے جو نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے پولیٹیشن یا جو ہماری ایم این اے ایم پی ہے ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ جو ہے وقتاں فوقتاں جو ہے ان کے ساتھ ایسے سیشن کیے جائیں جو کہ ذہنی صحت کو جسمانی صحت کو فروغ دیں اور ساتھ ساتھ ان کی کارکر بھی اچھی ہمارے پروگرام قریب آ رہا ہے اختتام پہ یہ کرمینل اپروچ کیا ہوتی ہے کرمینل اپروچ تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز بجائے یہ کہ آپ صحیح طریقے سے حاصل کرنے کے وجہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمیشہ نیگیٹیو طریقے سے ہوگی جو کہ مناسب نہیں ہے کیسے پیدا ہوتی ہے یہ پیدا اس سے ہوتی ہے کہ جب ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جو فرویڈ کا کہنا ہے ایڈ جس کو نفس امارہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اگر اس کو صحیح نمونے سے تربیت نہیں دی جائے ساتذہ والدین جو کہ نفس مطمئنہ اجاگر ہو اس کو کہتے ہیں نفس امارہ کو نہ مارہ تو کیا مارہ تو اگر وہ ایڈ کے بجائے سپر ایگو کیا ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک بچے کو ہم بارویچے میں بیجتے ہیں تو اس کا ایڈ کہتا ہے کہ یہ پھول وہ توڑو درخت توڑ توڑ کرتا ہے سپر ایگو کہتا ہے کہ یہ کسی مالی کے ہیں پھول ہیں اس کو نہ توڑو کسی بڑے پیاس سے اگے ہوئے ہیں تو ایڈ بیچ میں آتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں ایگو آتا ہے بیچ میں کہ نہ ایڈ کی مانتے ہیں نہ سپر ایگو کی لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں اس کی تعریف کر لیتے ہیں یا خود اگا لیتے ہیں تو لہٰذا اگر ہم شروع سے ہی اپنے بچوں کی تربیت سکول میں اور گھروں میں کی جائے کہ جس میں ایڈ کے بجائے سپر ایگو اور ایگو کو ہم زوردار کریں تو یہ مسئلہ حال ہو جائے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت تقریبا ختم ہو چکلا ہم تھوڑا سا لب و لباب آپ کے سامنے رکھ دیں کہ میری ٹوریس پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی ہمارے ساتھ موجود رہے اور میڈل آف ایکسیلنس یعنی تمغے جو ہے امتیاز انہوں نے حاصل کیا تھا اور یہ اعزاز انہیں ملا اور سٹیٹ کی طرف سے انہوں کو ملا اس کو بھی ہمیں رکھنا تھا اور دوسری کی جو تعرف آپ نے کرایا اس میں تو بہت سارے تمغی تمغے ہیں اور بہت سارے اسنادی ہیں اور یہ خدا کی دین ہوتی ہے اس کو بھی اور ایک اور بھی بات ہے کہ یہ ہم جو ورسہ ہیں دو ٹائپ کے ورسے ہوتے ہیں اور اس پر بھی آپ نے کام کیا ہے کہ اپنے پیچھے ایسی ٹیم چھوڑ کے گئے ہیں جو آج ان کے وارڈ کے شعبے میں کام بھی کر رہے ہیں کانفیڈنس سے کام کر رہے ہیں آپ کے شاگردوں میں شمار ہیں اور دوسری طرف یہ ایک خاندانی ورسہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ نے کس طرح لگایا ہے اس میں بھی آپ نے ڈاکٹر بھی بنایا ہے اور دوسرے علم اور اپنے جسے کہتے ہیں روحانی شاگرد جو کہتے ہیں جو ڈائریکٹ تو شاگرد نہیں ہوتے لیکن ان کی تربیت آپ نے کی ہوتی ہے اس پر بھی بات ہوئی اور دوسری دیکھی کہ ایک جو کریمنل اپروچ کے حساب سے بات کی کہ ہمارے حکورانوں میں سوچ میں کریمنل اپروچ آ کیسی گئی ہے اور اس کی کاغنیٹک احساس دلائیں کہ وہ نیگٹیو اپروچ کے ساتھ جی رہے ہیں اس کے بڑے نقصانات ہیں سماج کے بھی انفرادی طور پر بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ اہم اہم باتیں کور کی ہیں سوالات بھی رکھیں ہمارے میزمان آپ کے میزمان جہانگرد سید کو اپنے موجز مہمان میریٹوریس پروفیسر ڈاکٹر محمد اغبال حفظی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں لوگ صاحب کے ساتھ پھر کسی ملاقات میں آپ سے ملاقات ہوگی اور بات چیت ہوگی تب تک کی اجازت اللہ حافظ